سال سے کرتے ہیں نعرے تکبیر دیکھئے یہ جو پترہ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کافی جگہ ہے کافی جگہ ہے اس کے اندر وہاں پر آپ بیٹھ جائیں یا جو لوگ بھی آرے ہیں جہاں بھی ہیں افراد تفریر آپ پیدا کریں جسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں ہمارے مبلغی نظاکار بار بار لوگوں کا انترہ تیری سالت علماء اہلہ سنت حضور مفقر اسلام حضور مفقر اسلام سنی دعوت اسلامی نعرے تکبیر نعرے تکبیر الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم لالعالمین جمعیہ و اقامہ یوم القیامت للمزنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیع فصل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علیہ کل من ہوا محبوب و مرضی لدیه صلاة طبقہ و تدوم بدوام الملک الحیر قیوم و نشہد اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَدْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ وَالسَّمِعُ الْبَصِيرِ صدق اللہ الرحیم علماء ملت اسلامیہ حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میراج النبی کی مقدش شب مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کی برکتوں سے ہم کو بھی نوازے اور آپ کو بھی نوازے اور پوری امت مسلمہ کو عشق نہ پید ہوا دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد مادن جوت والکرم واربارک صلی اللہ سبق ملا ہی میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زدمہ گردوں محمد وہ کتاب کون کے تغرائے پیشانی محمد وہ حریم قدس کے شمع سرشتانی تراشا جن کے ناخن کا حلال آسمہ منزل غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی حضور اس طرح گزرے گمبدیں مینائے گردوں سے نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بہ آسانی خدا جانے کہ اس حرکار کا کیا مرتبہ ہوگا غلام بارگہ جس کے کہیں معاظمہ شانی حسن مہمان ہوا عشق گھر آج کی رات جلوے شوق با آغوش اثر آج کی رات اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات کہہ کشا جلوہ فشا ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات کہہ کشا جلوہ فشا ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی قلید مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی قلید اپنی میراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات حضرات اکرامی بہت سال پہلے کمویش پندرہ بیس سال ہو گئے ہوگے کہ میراج نبی کے ایک بڑے اجتماع میں میں نے یہاں خطاب کیا تھا اور بارش ہونے لگی تھی تو میں نے بھی اپنی کرسی آگے کر لی کہ میں بھی بھیوں گا اور تم بھی بھیگو گے لیکن بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ اہلِ بھیونڈی کا ذوق اس قدر آراستہ ہے کہ بارش کے باوجود بھی انہوں نے خطاب کو سنا تھا یقیناً وہ وقت کی ضرورت اور جگہ کی تنگدامانی دونوں آپ کو پریشان کر رہی ہوگی لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گفتو کے آغاز کے بعد آپ کو نہ وقت خیار لہے گا اور نہ بیٹھنے کا خیار لہے گا حضرت اگرامی مراج نبی کے حوالے سے جو گفتو کی جاتی ہے وہ تین حوالوں سے کی جاتی ہے مراج پاک کیوں ہوئی مراج پاک کیسے ہوئی اور مراج پاک میں واقعات کیا پیش آئے یہ تو ممکن نہیں کہ تینوں حوالوں سے مکمل گفتو میں کر سکوں لیکن شہزراتی طور پر ہر ٹاپک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کرنے کا شرف حاصل کروں گا سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مراج پاک کیوں ہوئی اور اگر مراج پاک نہ ہوتی تو ہماری اور آپ کی زندگی میں کون ہے جاتا پروردگار عالم کا کوئی کام مسئلہ سے خالی نہیں ہے اور مراج کا وہ سفر ہے جس میں اللہ نے سفر مراج کے تذکرے سے پہلے اپنی سبحانیت کو بیان کیا ہے اور جہاں بھی سبوہن خدوس نے اپنی تسبیح سے کسی کلام کا آغاز کیا ہے اس کی عظمت ہمیشہ مسلم رہی ہے اس لیے بڑا اہم یہ واقعہ ہے بڑا اہم سفر ہے سفر لوگ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے پیرنبران کرام نے بھی سفر کیا ہے کسی نے کوہے تور تک سفر کیا ہے کسی نے جودی تک قیام کیا ہے اور سفر کیا ہے مگر یہ وہ سفر ہے جو عرش کی رفتوں سے بھی آگے ہے جہاں مکان کی تمام سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور لا مکان خود لا مکان ہو جاتا ہے اس عظیم سفر کے حوالے سے ہمیں جاننا ضروری ہے کس کے مقاسد کیا تھے اس کے پیشے کون سے حقائق پوشیدہ ہیں اس سفر کے ذریعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا درس حاصل کر سکتے ہیں حضرات اگرامی آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں ایک ماہ قبل موت کا حصہ اور ایک ماہ بعد موت کا حصہ ہمیں دونوں حصوں پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ ایمان کے بنیادی عقائد میں والبعثِ بعد الموت موت کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ اتنا اہم ہے کہ اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا ہمیں مرنا ہے عالمِ برزخ سے گزرنا ہے حساب و کتاب کی منزل گزرنا ہے سراد کو پار کرنا ہے مزانِ پاک پر اپنے عامال کو دیکھنا ہے دستِ نبوت سے کوسر سے سہراب ہونا ہے شفاعتِ کبرہ سے نوازا جانا ہے اور پھر جنت کی دائمی اور عبدی زندگی سے ہم کنار کیا جانا ہے ہم ان تمام باتوں پر یقین لگتے ہیں لیکن کیا یہ باتیں ہمارا مشاہدہ ہیں کیا یہ غیب نہیں ہیں اس کا تعلق عالمِ مشاہدہ سے ہے عالمِ ظاہر سے ہی عالمِ غیر سے ہے یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا تو ہماری زندگی کا بہت مختصر سا حصہ یہ عالمِ ظاہر سے ہے مادی دنیا سے ہے اور لافانی حصہ جس کی سرحدیں تبیر تائے نہیں کی جا سکیں وہ حصہ عالمِ غیر سے متعلق ہے جسے زمان و مکان سے مقید نہیں کیا جا سکتا جس کے لئے سال اور صدیوں کا کہ اعتبار سے شمار نہیں کیا سکتا وہ عالمِ غیر کا حصہ ہے جو حقیقی حصہ ہے ہماری زندگی کا حقیقی حصہ ہے جس سے ہم اپنے کوئرگ نہیں کر سکتے اب آئیے ہم دیکھیں کہ غیبُل غیوب پروردگارِ عالم کی ذات ہے قبر کی زندگی بھی غیب ہے برزخ بھی غیب ہے باس بادل موت بھی غیب ہے قیامت کانہ جو برخ ہے وہ بھی غیب ہے سرات بھی غیب ہے میزان بھی غیب ہے حوزِ کوسر بھی غیب ہے جنت بھی غیب ہے دوزہ بھی غیب ہے عرشِ عظیم بھی غیب ہے فرشتوں کی سجدہ گاہیں بھی غیب ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں یہ ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں اور اس غیب کی خبر دی ہے سرورِ کائنات نے اب آپ انتاظہ کریں کہ جو مخبر عنی الغیب بن کر کے آئے تھے جو نبوت کا خاصہ ہے النبیوہ والمخبر عنی الغیب یقین ان کے غیب پر آپ کو بھی حروسہ ہے ہم کو بھی اعتماد ہے یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے اور آپ سے پوچھے کہ تمہارا کلمہ ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ ہی عبادت قابل ہے ہم اس کے بندے اور رسول ہیں ہم اس کے بندے ہیں اور سرورِ کائنات اس کے بندے اور رسول ہیں معاف کیجئے گا اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ پڑھتے رئیے ایک مدت ہوئی کہ رات کو سونا نصیب نہیں ہوا ہے اس لئے اب بھی نید غالب ہے اور اگر نید کبھی اپنے الفاظ خود ہمارے موں میں ڈال دے تو معاف کر دی جائے گا درور شیئے پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مورانا محمدی مادنی جود ورکرم وعالیل کرام جمعین ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں آپ گواہی دیتے ہیں نا دیتے رہیں گے اسی گواہی پہ زندہ رہیں گے اسی گواہی پہ موت آئے گی انشاءاللہ اسی گواہی کے ذریعے سائے ہم اٹھائے جائیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دیکھا ہے آپ نے اللہ کا اس پورے یونیورس کا جائزہ لیا ہے آپ نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا ہے آپ نے آپ کو پورے یونیورس اور پوری کائنات کے بہت چھوٹے سے ذرے پہ رہتے ہیں جس کو زمین کہتے ہیں آپ نے پوری زمین کا بھی جائزہ نہیں لیا ہے یہ لا متناہی خلا یہ اسپیس جس کی وسطوں کو نہ دنیا نہ آپ سکی ہے نہ نہ آپ سکے گی اس کے ماورہ کہیں جنت اور دودخ ہے لوہ و قلم ہے عرش و کرسی ہے خلاہی کو نہ پانی جا سکا ہے اور خلا کی وسطیں یہ ہیں کہ بعض ستاروں کی روشنی ایک لاکھ 86 ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنی تخلیق کے دن سے چل رہی ہے اور اب تک نہیں پہنچی ہے ہے کوئی میت کا دانشور جو خلا کو نہ آپ سکے اس کی پیمائش کر سکے یہ زمین اس قدر مختصر ہے کہ کہکشان جی سے آپ ملکی وے کہتے ہیں اس میں جو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں اس میں کسی بھی ستارے پر ہماری ہزاروں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں تو ہم نے کائنات کا مشاہدہ نہیں کیا ہے کائنات کی اس ستوں کو ناپا نہیں ہے مگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی پروردگار ہے کیوں گواہی دیتے ہیں آپ دیکھا ہے آپ نے گواہی کے لیے تو مشاہدہ ہونا چاہیے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے نے دیکھا ہے ہماری گواہی براہ راست نہیں ہے شہادت اللہ شہادت ہے نبی نے گواہی دی ہم بھی گواہی دے رہے ہیں اور ان کی گواہی مشاہدے کی گواہی ہے وہ مشاہدہ جو عالم نور میں انہوں نے فرمایا تھا قندیلِ عرشِ آدم کی شمعِ فروضہ کی حیثیت سے فرمایا تھا تخلیقِ اوورین کی حیثیت سے فرمایا تھا تسبیحِ الٰہی کے کرونوں سال میں جو انہوں نے فرمایا تھا وہ مشاہدہ تو یقین المشاہدہ تھا مگر آپ کیسے یقین کرتے کہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے اس لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے سرورِ کائنات کو میراجِ پاک کا سفر کرایا کہ محبوب تم جنت کی خبر دینے گئے ہو جنت دیکھ کے جاؤ دوزخ کی اطلاع دینے گئے ہو دوزخ کا مشاہدہ کر لو عرش و کرسی کی بات کر رہے ہو اس کا مشاہدہ کر دو کوسر پلانے والے ہو پہلے ہی سے کوسر کو دیکھ لو شفاعتِ کبرا سے نوازیں جائے نمال مقاماتِ شفاعت مقامِ محمود کا متعلق کرو اے پیغمبر ان تمام قدروں کو دیکھ لو جس کا تعلق عالمِ آخر سے ہے یہ سرکار کا مشاہداتی سفر تھا تاکہ وہ ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے آئیں اور بتائیں جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس پر ہم یقین کرتے ہیں عزیزانِ ملت اسلامیہ دوسری وجہ محراج پاک کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں آپ انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا جائدہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جملہ انبیاء کرام کو اپنے دور اور اپنے زمانوں کے مطابق موجزات دیئے گئے ایسے موجزات جس کا مطالبہ ان کا دور کر رہا تھا ان کا زمانِ نبوت کر رہا تھا ان کی قوم کر رہی تھی جنابِ موسیٰ کو عصا کا موجزہ دیا گیا یرے بیضہ عطا فرمائے گیا پہاڑوں سے چشمہ پیدا کرنے کی صلاحیت دی گئی دریا میں سمندر میں راستہ پیدا کر دیا گیا ان کے لئے منو سلبہ اتارا گیا یہ سارے موجزات ان کے اس لئے تھے کہ ان کی قوم کی ڈیمانڈ یہ تھی ان کا مطالبہ یہ تھا جنابِ نوح علیہ السلام کو جودی پر کشتی پہنچانے کی صلاحیتہ فرمائی گئی اپنی قوم کو بچانے کیلئے ان دور کا مطالبہ تھا بلا شکاہ یہ موجزات بڑے اہم ہیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندگی کے دوام کا مطالبہ تھا یونانی کہہ رہا تھا کہ ہم موجز سے بچ جائیں گے انہیں مسیحہ بنا کے بھیجا گیا مگر ان تمام موجزات کے مقابلے میں سرور کائنات کے مقدس ذات دیکھئے کشتی بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ پانی گروپر تہرے قانون ہے آرکیمیٹیز کا اور شمیدش کا کہ جو چیز پانی کی سطح کو جتنا گھیرے گی اتنا ہی پانی کو پر ہو گی چنانچہ کشتی بنائی ہی جاتی ہے تہرے جنابِ نوح علیہ السلام نے ایک ایسے توفان میں کشتی کو بچایا اور اپنی قوم کو کہ جب زمین سے پانی اُگلا تھا اور آسمان سے برسا تھا اور زمین و آسمان کے پڑابے مل گئے تھے مگر سنو ہمارے حاقہ نے جب یہ ان سے کہا گیا کہ اس پتھر کو دوسرے کنارے سے یہاں بلالیے چشمے سے گزار کر کے تو پتھر تہتا ہوا نبی کے قدموں میں حاضر گیا تھا کشتی تو بنائی ہی جاتی ہے کہ وہ ڈوب جائے پتھر ڈوبنے کے لیے ہوتا ہے مگر پیغمبر نے پتھر کی فطرہ دل دی ہے پتھر کا مزاج بدل دی ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے چشمہ چاری کیا پتھر پہ آسا مار کر پہاڑوں میں چشمے تو ہوتے ہیں یہ ان کا موجزہ تھا کہ انہوں نے پتھر اپنے آسا کے ذریعے سے چشمہ پیدا کیا پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں پہاڑوں سے آبشار پھوڑتے ہیں یہ سب کچھ صحیح ہے مگر اس ذات کے بارے میں کیا خیار ہے جس نے انگلیوں سے چشمہ جاری کر دیا ہو انگلیوں میں چشمے تو نہیں ہوتا ہے انگلیوں پانے کوئی زخیرہ تو نہیں ہوتا ہے بلا شبہ جناب عیسی علیہ السلام نے مردوں کو دوبارہ گوئی آیا تھا فرمائی مردہ پہلے بھی بولتا تھا اسی گوئی آئی کو دوبارہ لوٹا دیا انہوں نے مگر پیغمبر آزم وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو بولنا سکھایا ہے پتھر کبھی نہیں بولتا درختوں کو بولنا سکھایا ہے اس تو نے ہنانا کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا ہے دنیا آنے اور روایت کی ہے اسے پیغمبر کے موجزات ایسے ہیں نظام فطرت بدل جاتا ہے اور فطرت کی حیثیت بدل جاتی ہے اور انبیاء اکرام کو موجزات دے کے بھیجا گیا مگر سرور کائنات کو سرطاپا موجزہ بنا کے بھیجا گیا اور انبیاء اکرام کے موجزات کو شمار کیا جا سکتا ہے مگر سرور کائنات کے موجزات کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور انبیاء اکرام کے موجزات ان کی زندگی کے ساتھ تھے مگر سرور کائنات کے معجزات قیامت تک بہت سے رہیں گے ان میں ایک معجزہ قرآن عظیم کا ہے عربی زبان میں آیت معجزوں کہتے ہیں اور آیت قرآن پاک کے مقرآن پاک کی ہر آیت معجزہ ہے جو بے مثال ہے جس کا جواب نہیں ہو سکتا گویا کئی ہزار معجزات کا مجموعہ نبی نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے قرآن کی شکل میں انہیں معجزات میں سے کہیں معجزہ میرا جو نبی علیہ السلام کا ہے جانتے ہو معجزہ زمانے کے چیلنجوں آپ کے لئے ہوتا ہے آج کا انسان کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر اون پہ سفر کرتے تھے گھوڑے پہ سفر کرتے تھے پیغمبر آزم سرور کائنات تو پیدل چلا کرتے تھے مگر ہم تو خلاوں میں پرواز کر رہے ہیں ہم تو سیاروں میں زمین تلاش کر رہے ہیں رہنے کے لئے اس لئے آج کے دور میں پیغمبر کے نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے انہیں میراج کرائی تاکہ آنے والے دور میں جب دنیا خلاوں میں پرواز کرے تو یہ دیکھے کہ جہاں جہاں دنیا پہنچ رہی ہے رسول کے خدم پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں کہہ کشاں جلوہ فشاں ہے کسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات تم اسپیس کے اندر گھم ہو کر کے رہ جاؤ گے اور پیغمبر گرامی ماورہ اسپیس وہاں پہنچے ہیں جہاں شعور کی رسالی نہیں ہے جاگر پہنچ نہیں سکتی ہے میراج آج کے انسانوں کے سوالوں کے جواب کے طور پر عطا فرمائی گئی میرے عزیز ساتھیوں ایک اور وجہ ہے آپ اگر دنیا کے انبیاء کرام کا جائزہ لیں تو بعض انبیاء کرام کو دنیا نے سعیدہ کر دیا ہے خدا کا بیٹا کہہ دیا ہے غیر اللہ کو پوچھنا شروع کر دیا ہے توحید کے سب سے بڑے علم بردار سرور کائنات محمد الرسول اللہ ہیں اور ان کا یہ عالم ہے کیوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا خدای میں شریک کہا گیا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے چند موجزات دیکھے اور خدا کہہ بیٹھے عزیزانِ ملت اسلامیہ ایسے ہی جناب عزیر کا معاملہ ہے کہ چند موجزات دیکھے اور یہ دیکھا کہ یہ کام کرنا تو خدا کا ہے مردوں کو زندہ کرنا اگر انہوں نے زندہ کیا ہے تو یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں اگر دنیا آقای دو جہاں کے ہزاروں موجزات کو دیکھتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا انہیں بھی خدا کہہ بیٹھتی اس لیے پروردگارِ عالم نے میراج پاک کا سفر کر آیا اور اس سفر میں ان تمام بلندیوں تک پہنچا دیا جہاں انسان کا شعور نہیں پہنچتا مگر جب وہاں سے آئے تو قرآن نے اعلان کیا سبحانہ لزی عدرہ بے عبدہی باق ہے وہ ذات جس نے سفر کر آیا اپنے بندے کو وہ خدا نہیں ہیں بندے ہیں وہ بندگی کا مقام متعین کرنے کے لیے بھی یہ سفر کر آئے گیا اور دوسری بات یہ تھی کہ بندہ وہ بھی ہے جو زمین پہ سجدہ کرے اور بندہ وہ بھی ہے جو عرش عظیم کی جلوتوں میں سجدہ کرے قربے معبود میں سجدہ کرے لا مقام کی منظر میں سجدہ کرے قابقہ حسین کے مقام پہ سجدہ کرے وہ بھی آنے کے بعد خدا نہیں ہے اللہ کا بندہ ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی بندگی عبدہو کا مقام رکھتی ہے ہماری بندگی صرف بندگی کی حجت رکھتی ہے بہت اونچا مقام ہے ان کا بہت بلند مقام ہے ان کا مگر بندگی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندگی کا مقام کتنا بلند ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر ایک اور وجہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو وہ عدمتہ فرمائی ہے کہ ان سے پہلے کسی اور کو نہیں بخشی ہے انسان کتنا بلند ہے کتنا عظیم ہے اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو آپ زمانے کا جائزہ لے اور مکان کا پوری دنیا کا انسان زمان و مکان کی عسطوں میں کھرا ہوا ہے پوری کائنات کھری ہوئی ہے مگر پیغمبر نے جو انسان کو مقامیں بلند دیا ہے اور قرآن نے جو انسان بنایا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ نہ زمانہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے نہ مکان احاطہ کر سکتا ہے آپ اندازہ فرمائیں قرآن نے اشارت فرماتا ہے تمہارے لئے چاند و سورج کو مسخر کر دیا گیا ہے اور زمانہ چاند و سورج سے پیدا ہوتا ہے تمہارے لئے مسخر کر دیئے وہ ساری چیزیں جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں یہ مکان ہے تو مکان بھی مسخر ہے زمانہ بھی مسخر ہے خیرت ہوئی یہ زمان و مکان کی زناری نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ تو کائنات انسانی میں ایک ایسے ذات کا وجود ہونا ضروری تھا کہ جس کے قدموں کی تھوکر میں زمانہ بھی ہو اور مکان بھی ہو اور کائنات کی خطے ہو اور وہ انسان کامل ہیں سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحو نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز ساتھیوں ایک اور بات ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مسجد کے نقاب کشائی کی وقت بھی آگیا تھا اس لئے شوق تھا دوبارہ میں دیکھنا اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کی بندگی کا محور اور مرکت اللہ کا گھر ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ ہمیں عبادت کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت مسجد میں ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ محدود نہیں ہے مسجد تک لیکن بہر کہہ مسجد ہے عبادت کا مرکت لوگ کہتے ہیں ملہ کی دور مسجد تک میں کہوں گا پیغمبر کا سفر بھی مسجد ہی تک ہے سبحانہ اللہ علیہ السلام بے عبدی لائلم من المسجد الحرام الان المسجد الاقصاء مسجد حرام سے لیکے مسجد اقصاء تک یہ اور بات ہے کہ مسجد اقصاء بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں اور مسجد اقصاء سجدے کی وہ انتہائی جلوہ گاہ ہے جہاں سرور کائناہ میں جا کے سجدہ کیا ہے اس کے آگے کوئی سجدہ گاہ نہیں ہو سکتی یہ ہے عبدیت کا وہ مقام جو اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا ہے مراج پاک اس لیے کرائی گئی تاکہ انسان اپنے مقام بلند کو محسوس کر سکے اور نبی کی ذات کی عظمتوں کا اندازہ کر سکے کہ نبی کتنے بلند ہیں اور کتنے عظیم ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں بشر کی شکل میں ضرور آئے تھے مگر بشریت ان پر قیامت تک ناز کرتی رہے گی اور فخر کرتی رہے گی کہ وہ ہم انسانوں میں جلب اگر ہوئے انسانوں کا مقام بلند کرنے کے لیے انسانوں کو عظمتیں عطا فرمانے کے لیے اور رفتیں بخشنے کے لیے تو یہ چند باتیں جو محراج پاک کے حوالے سے میں نے ارز کی ہیں کہ میرا یہ پاک کیوں کرائی گا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا تاکہ وہ تمام کائنات غیب کی کائنات کا مشاہدہ کر سکیں جس کی دعوت دینے کے لیے اور جس پر ایمان لانے کے لیے پیغمبر جلب اگر ہوئے تھے آمن تب اللہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر سکیں وہ ملائکت ہی اور صف در صف ملائکہ کا مشاہدہ کر سکیں کتبی وہ رسولی دنیا میں جلب اگر ہو چکی ہیں عزیزانِ ملت اسلام والباسِ بادر موت اور موت کے بعد اٹھنے کا اور عالمِ غیب کا مکمل مشاہدہ کر سکیں جنت و دوزق کو دیکھ سکیں اور پھر جو کچھ بیان فرمائیں وہ اپنے عینِ مشاہدہ کی بنیاد بیان فرمائیں یار غیب اور کیا ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ میں کہ یہ سارا عالم عالمِ غیب نہیں ہے جس غیب کے عالم کو پیغمبرِ گرامی وقار کی نگاہوں کے سامنے بے حجاب کر دیا گیا وہ غیب ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم سے مطالبہ کی آتا ہے جو مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب وہ ہے جو مصطفیٰ نے آتا فرمایا ہے سرور کائنات نے ہمیں بخشا ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ اب آئیے ہم دیکھیں کہ مراجِ پاک کا یہ سفر کیسے ہوا کس طرح ہوا قرآنِ پاک کی آیتِ کریمہ کو آپ سب علماء کے ذریعے جانتے بھی اور سمجھ چکے ہوں گے سبحان اللذی اسرہ بے عبدہی پاک ہے وہ پروردگارِ عالم بے عیب ہے وہ پروردگارِ عالم منظہ ہے پروردگارِ عالم جلیل و شان ہے پروردگارِ عالم جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا ہے اپنے بندے کو سفر کرایا ہے مزیدِ حرام سے لے کے مزیدِ افصا تک سب سے پہلے اللہ نے اپنی تسبیح بیان کی تاکہ کسی انسان کے ذہن میں یہ شبہہ بھی نہ پیدا ہوتا کہ کہ پیغمبرِ گرامی وقار کا یہ سفر کیسے ہوا اور کس طرح ہوا سفر کرانے والا پروردگارِ عالم اس کی قدرت ہے جو سفر میں شریکِ سفر ہے اللہ اکبر باقہ صلح بتا رہا ہے کہ قدرتِ الٰہی ساتھ ہے جو سفر کر رہا ہے اپنے محبوب کو پاک ہے وہ پروردگارِ عالم جس نے سفر کر رہا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر کمدوری سے پاک ہے آپ کا دو سال کا تین سال کا بچہ یہ کہے کہ میں نے پوری دنیا کا تنہا سفر کر لیا میں نے حجِ پاک بھی کیا میں نے یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا تو آپ کہیں گے دیوانہ ہے چھوٹا بچہ ہے دیوانگی کی بات کرتا ہے لیکن اگر اس کا باپ جو صحابِ اختیار وہ کہے کہ میں نے اپنے بچے کو پوری دنیا سفر کرایا ہے میں نے حج بھی کرایا ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اگرچہ سرورِ کائنات صحابِ اختیار تھے عالم میں دنیا کی تمام انسانوں کی اور منکروں کی زبان بند کرنے کیلئے کہا ہے میں نے سفر کرایا ہے اب اگر اب اگر ان کے سفر پہ اعتراض کرو گے تو میری خدرت پہ اعتراض کرو گے میرے اختیار پہ اعتراض کرو گے میں قادرِ مطلق ہوں میں کائنات کا خالق ہوں میں پروردگارِ عالم ہوں میں نے اپنے بندے کو سفر کرایا ہے وہ خود بھی سفر کر سکتے تھے وہ تو روزانہ سفر کرتے تھے وہ تو ہر خواب میں سفر کرتے تھے ہر نید میں سفر کرتے تھے وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جا گئے تو خدا سے ہم کلامی ان کا تو یہ عالم عبیت و عیندہ رب بھی میں اپنے راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارہ کرتا ہوں ایوکو مسلی تمہیں میرے جیسا کون ہے ان کی تو ہر نید میراج تھی ان کا تو ہر سونا میراج تھا وہ تو آنکھیں بند کرتے تو میراج سرحتوں کو تیہ کیا کرتے تھے وہ زمین میں بیٹھ کے عرش کی جلوتوں کو دیکھا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے مگر اس کے باوجود جسم ناز کے ساتھ سفر کر آیا گیا تاکہ لوگ خواب نہ کہیں بلکہ یہ کہیں یہ پیغمبر کے جسم کا مقام بلند اتنا ہے کہ وہ آسمانوں کی رفتوں کو اور خلاوں سے پرے جا سکتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں بے عبدی سفر کا ہے اپنے بندے کو اور لفظ عبد استعمال کیا رسول نہیں اور کوئی لفظ نہیں استعمال کیا پروردگار عالم نے بے عبدی اپنے بندے کو عبدیت کا اطلاق جس اور روح دونوں پر ہوتا ہے نہ تانہا روح کو عبدیت کے حوالے ساتھ نہ تانہا جسم کو دونوں پر ہوتا ہے بے عبدی یعنی آپ اپنے جسم کے ساتھ بھی تشریف لے گئے اور اپنے روح کے ساتھ بھی تشریف لے گئے آپ بندگی کے مقام پہ تھے بندگی کی حیثیت سے گئے اور بندگی کے مقام کو بلند کرنے کیلئے گئے لیلن رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر تو اور بھی ہے دوسری آیات مبارکہ میں سورہ ون نج مہارہ میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے لیکن یہاں مسجد اقصہ تک کا تذکرہ کیوں کیا گیا میرے عزیز ساتھیوں ایک بچہ امتحان دے رہا ہے اور ممتہین امتحان لے رہا ہے تو ممتہین اسی سبجیکٹ میں امتحان لے سکتا ہے جس کا وہ خود ماہر ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ممتہین ماں ورائے سبجیکٹ کو امتحان لے سکے جس کا وہ خود ماہر ہے طالبین جو پہا ہے اسی حد تک امتحان لے سکتا ہے وہ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے علم پاک میں یہ بات تھی کہ جب میرے محبوب جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ سفر کر آیا ہے تو پوچھنے والے یہ نہیں کہیں گے آپ نے آسمانوں میں کیا کہ دیکھا ہے آپ نے لوحو قلم میں کیا دیکھا ہے عرش و قرصی میں کیا دیکھا ہے اگر وہ بتائیں بھی تو وہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا ہے ہم تو نہیں جانتے آسمان کو لوحو قلم کو عرش و قرصی کو ہاں مگر مسجد اقصہ کو دیکھا ہے اگر تین سال تین مہینے کی راہ کو کوئی ایک شب میں تیع کر سکتا ہے تو تین کروڑ سال کی راہ کو بھی ایک شب میں تیع کر سکتا ہے یہ مقدمہ ہے مراج پاک کا اور کافروں نے سوال کیا تھا کہ آپ مسجد اقصہ کے بارے بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا ہے آپ یہ بطور دیباچہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد اقصہ تقس کے سفر کو گرمان لیا تو دوسرے حصفار کو بھی یقینا تسلیم کرنا پڑے گا اور دوسرے عروج کی منزلوں کو بھی یقینا ماننا پڑے گا اور یہی ہوا آقائد ہو جہاں محراج پاک سے تشریف لائے اور جب آپ نے اعلان کیا تو تقضیب کرنے والوں تقضیب کیا اور تصدیق کرنے والے صدیقیت کا مقام حاصل کیا مگر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے مسجد اقصہ نہیں دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اس لیے بتائیے کہ اس کے مینارے کیسے ہیں اس کا گمبت کیسا ہے اس کی چار دیواری کیسی ہے اس کا حوالی کیسا ہے اس کا ایریا کیسا ہے اور پیغمبر کے سامنے مسجد اقصہ اٹھا دی گئی اور آپ سب کچھ تفسیر سے بتا رہے تھے جس کا انہیں یقین کرنا پڑا ایک آخری سوال تھا ایک قافلہ تجارت کے لیے گئے آئے ہم نے سنایا کہ وہ آنے والا ہے اور بہت جلد یہاں پہنچنے والا بتائیے کہاں دیکھا ہے آپ نے اور کب پہنچے گا وہ تو آپ نے فرمایا ہے وہ پرسوں پہنچے گا کل کے بعد اس وقت پہنچے گا جب سورج نکل لہا ہوگا صحابہ اکرام مسجد میں نماز فجر کے بعد بیٹھے ہیں اور سورج تلو ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے کس وقت نکلتا تھا نہیں نکل رہا ہے صحابہ نے کہا سورج کے نکلنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ قافلے میں تاخیر ہو گئی ہے اس پہ اسے رکاوٹ پیش آ گئی ہے اور میں نے کہا تھا ایک طرح سورج نکلے گا ایک طرح سے قافلہ آئے گا کافروں نے پہاڑ پہ دو عادی بٹھار لکھے ہیں ایک سے کہا ہے تم قافلہ دیکھو سبحان اللہ اور پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ قافلے پہاڑی کے دونوں مشاہدی ایک ساک چیسی خطے تلال قافلہ وطالہ شم قافلہ بھی تلو ہو چکا ہے اور سورج بھی نکل چکا ہے عزیزان امیلت اسلامی جس کی انگلیوں کے اشارہ پر کائنات میں تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کے سفر پہ اعتراض کرنے والے نادانیت اور کے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا سرکار کے سفر کی بات کر رہے ہیں ان کی عظمتوں کے حوارے سے بات کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر مٹھی قوت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اسے پتھر سے ٹکرائیں مٹھی دھول بن جائے گی ماننا پڑے گا پتھر زیادہ طاقتور ہے پتھر کی قوت کا اندازہ کرنا چاہیں لوہے سے ٹکرائیں پتھر چور چور ہو جائے گا ماننا پڑے گا لوہا زیادہ طاقتور ہے لوہے کی قوت کا اندازہ کرنا چاہیں آگ میں ڈالیں آگ لوہے کو پانی بنا کے بہا دے گی آگ زیادہ طاقتور ہے آگ کی قوت کا اندازہ کرنا پانی ڈالیں آگ بجھ جائے گی کوئلہ بن جائے گی ماننا پڑے گا کہ پانی زیادہ طاقتور ہے اور اب پانی کی قوت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں آپ دنیا میں سب سے طاقتور جو ہے جو چیز رکھتی ہے وہ پانی ہے اس لیے کہ وہ مرکز حیات دی ہو جا اللہ میں علمائے گولا شاہی نحی ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی بہت طاقتور ہے لیکن چانت کی شبنمی شوائیں پانی پڑتی ہیں تو ہزاروں ٹن پانی سمندر سے کنارے آ جاتا ہے ماننا پڑے گا چانت کی شوائیں زیادہ طاقتور ہیں سورج جب غزبنا نگاہیں ڈالتا ہے تو ہزاروں ٹن پانی فضا میں اچھال کے بادر بنا دیتا ہے اور بادر برستا ہوا نظر آتا ہے ماننا پڑے گا کہ چانت پانی سے زیادہ طاقتور چانت اور سورج ہے اور چانت اور سورج کی قوت کا اندازہ کرنا چاہے تو نبی کے اشارے ایک طرف دیکھیں اشارہ فرما دیتے ہیں چانت اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے ماننا پڑے گا دست کرم تو دست خدا ہے یداللہ فوقہ عدیم وما رامائی تا ازرمائی تا ولیکن اللہ رحمہ انگلیوں کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات میں جو طاقت ہے مصطفیٰ کے اشارے میں اس سے زیادہ طاقت سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت تو جن کے انگلیوں کا یہ عالم ہے اشارے کا بتاؤ کہ ان کی رفتار کا کیا عالم ہوگا ان کے سفر کا کیا عالم ہوگا میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سفر کرایا اپنے بندے کو رات کے مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک اب اگر کوئی شخص پیغمبر آدم کی صورت سفر کا انکار کرے گا تو قرآن پاک کی کتنی باتوں کا انکار کرے گا آپ اندازہ فرمائیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اور گرا دیا گیا ہے کوئے سے گرنے اور کوئے کی سطح تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل ایک پتھر لے جاؤ اور میرے محبوب بندے کو اسے بٹھا لوں جناب جبریل صدرہ سے پتھر لے کے آتے ہیں اور جناب یوسف کوئے میں گرنے نہیں پاتے پتھر پہ روک لی آتے ہیں پتھا لی آتے ہیں جناب جبریل کی قوت پرواز کا یہ عالم ہے کہ لمحوں میں سیکنڈوں میں آپ انداز کے صدرہ سے زمین پہ اترتے ہیں اور کوئے میں انہیں سبھار لیتے ہیں تو جب جبریل کی صورت پر جناب سرورے کائنات کا عالم کیا ہوگا آپ اس کا تو انکان نہیں کر سکتے خلقوم پہ چھوڑی رکھی جا رہی ہے جناب اسماعیل کے اور اللہ فرماتا ہے دمبہ لے کے جاؤ اور اسماعیل کی گردن کے بجائے دمبے گردن رکھو بتاؤ چھوڑی چلنے میں اور چھوڑی رکھنے میں کتنی تاخر ہوتی ہے مگر اتنی دیر میں جندر سے دمبہ لاکہ رکھ دیا جاتا اور گردن ہٹا دی جاتی ہے جب جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بتاؤ آقا کا عالم کیا ہوگا ہزاروں جبریل علچے ہوئے ہیں گردے منزل میں ہزاروں جبریل علچے ہوئے ہیں گردے منزل میں نجانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا صد ہزارہ جبریل اندر رکاب رکاب اللہ نے جب اپنی دوسری مخلوقات کو یہ طاقت کی ہے تو پھر سرورے کائنات کی طاقت و قوت کا انکار کون کر سکتا اگر مخلوق میں کسی اور کو نہ ہوتی تو شاید یہ شبہ پیدا ہوتا تھا پھر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات ایک رات میں یہ سفر کرا دیا گیا ہے یہ بھی ایک سوال باز بات ہوتا ہے ایک رات کے کچھ حصے میں سفر کرا آئے گیا زنجیر ہلتی رہی بستر کر رہا پانی بہتا رہا وضو کا اور حضور گئے اور واپس بھی آگئے یہ بات ممکن ہے لوگوں کی اقلے میں نہ آتی ہو یا لوگ اعتراض کرتے ہوں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی قرآن عظیم کہ بہت سے واقعات کو تصریم کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا یہ اصحابِ قحف ہیں یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے جاتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لئے اپنا عقیدہ بچانے کے لئے ایک ظالم بادشاہ سے بچنے کے لئے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں بیدار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سے کوئی چیز خرید کر کے لاؤ جانے والا بازار میں جاتا ہے تو نقشہ بدلہ ہوا ہے شہرہیں بدلی ہیں بازار بدلہ ہے لوگ بدلے ہیں طرز عمل بدلہ ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور جب نان خریدنے کے لئے سکہ دیتا ہے تو سکہ لینے والا اُشل جاتا ہے کہاں سے آئے ہو یہ تو بہت پرانا ہے سیکروں سار پرانا سکہ ہے تین سو سار اس زمانے کے ظالم بادشاہ تھا کچھ لوگ اس کے شر سے بھاگ گئے تھے کیا تم ان میں سے ہو وہ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ ہم کتنے دن سوئے ہیں کتنے وقت تک سوئے ہیں کہ ہم ایک رات یا ایک رات کا کچھ حصہ بلکہ ہم سیکروں سار تک سوئے ہیں آپ اندازہ فرمائیں ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ جو زمانہ پوری دنیا پر سیکروں سار میں تبدیل ہو سکتا ہے وہی زمانہ صاحبہ کے پر ایک رات بن کے سامنے آیا ہے رات کا کچھ حصہ بن کے سامنے آیا ہے کتہ ابھی تک موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نگرانی کر رہا ہے جو زمانہ پوری دنیا پر تین سو سال بن کے گزرا ہے اصحابے کہے پر ایک رات کی حیثیت میں نہ ان کے جس میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور نہ ان کے وجود میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں جو زمانہ پوری دنیا پر ایک رات بن کے تیہ ہو ایک رات کا کچھ حصہ پیغمبر آزم کے لیے دوسرا واقعہ آپ جانتے ہیں جناب عوضہ علیہ السلام کا وہ بیت المقدس قریب سے گزرتے ہیں بیت المقدس کو تباہ دیکھتے ہیں آبادیاں تباہ ہو چکی ہیں شہر برباد ہو چکے ہیں انسانوں کا وجود بھی نہیں ہے بخت نصر سب کچھ مٹا دیا ہے وہ افسوس کرتے ہیں کیا یہ دوبارہ بھی آباد ہوگا اتنا سوچنا تھا کہ ان پر نیر سی تاری ہوگی اور سو گئے وہ ان کے ساتھ خچر تھا ان کے ساتھ کھانا تھا ان کے ساتھ جوز تھا جو تازہ تھا نید آئی اور جب جا گئے ہیں تو پھر سوچتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے تو پھر یہی خیال آئے ایک رات یا ایک دینہ اور اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے مشیعت آواز ہے تم پورے سو سال سوئے ہو فنزور یا تعامے کا و شراب کلمی سنم تم دیکھو تمہارا کھانا اور تمہارا مشروف سڑا بھی نہیں ہے اور ذرا اپنے کتے گدے کوئے ہٹنیاں بھی کل چکی ہوئے پورے سو سال تک سوئے ہو پیغمبر پہ جو زمانہ ایک نید بن کے جلوکر ہوتا ہے دنیا پہ وہ سو سال بن جاتا ہے کائنات کو سمیٹ دینا پھیلا دینا اور ٹائم کو کنٹرول کرنا یہ دست قدرت میں ہے وہ جیسے چاہے جتنا چاہے اپنے بھی وسیع کر دے اور کائنات پہ تن کر دے اگر قرآن پاک کی آیات مبارکہ آپ کو تاجیو میں نہیں ڈالتی ہیں اور نڈالیں گے آپ کو اگر آپ مومن ہیں تو پھر سفر میراج کے اوپر شبہ کیسا ہو سکتا ہے شک کیسے ہو سکتا ہے کیسے آپ سفر میراج کے بارے میں کسی شک کا انکار کر سکتے ہیں یہ قدرت خداوندی ہے میں ایک دنیاوی مثال دینا چاہوں گا یہ دور فیکٹریوں کا ہے یہ کارخانوں کا دور ہے یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس دور میں انسان ایک جگہ بیٹھ کر کے سیکروں مشینوں کنٹرول کر سکتا ہے باز آپ تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک سوئیچ ہوتا ہے اسے دبا دیتا ہے مشینیں چلنے لکھتی ہیں اسے روک دیتا ہے مشینیں رک جاتی ہیں آپ اندازہ کریں بہت سی مشینیں ایک ساتھ چل رہی ہیں کہیں کپڑے بنے جا رہے ہیں کہیں کٹنگ ہو رہی ہے کہیں اس کا کوئی خاص حصہ تیار کیا جا رہا ہے آپ سوچیں ہیں شوگر مل ہے وہ چل رہی ہے آپ کے سامنے ایک طرف گنہ ڈالا جا رہا ہے ایک طرف عرق بن رہا ہے دوسری طرف شکر میں تقدیر تیسے طرف گوروں پوروں بھری جا رہی ہے اور مالک مشین کی اس بٹن کو دبا دیتا ہے ایک روز دو روز چار روز جب تک وہ دبایا رکھے اور جب وہ دوبارہ آن کرے گا تو وہیں سے کام شروع ہوگا جہاں سے روکا تھا اللہ نے جب انہیں حبیب کو سفر کرنا چاہا تو کائنات کے بٹن کو دبا دیا راج جہاں تھے وہیں تھہر گئی بستر گرم تھا تو گرم رہ گیا زنجیر ہلتی رہی تو رک گئی پانی بہتا تھا ٹھہر گیا اور جب آقا آئے تو کائنات کو دوبارہ جاری کر دیا گیا اور کائنات دوبارہ چلنے لگی جتنا چاہا اس نے اپنے حبیب کو سفر کرنا ہے جتنا چاہا اپنے حبیب کو مشاہدہ کرنا ہے اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری تعبیلات کیوں کریں اگر ہم مانتے ہیں تو پروردگار عالم ایک لمحے کے اندر پوری کائنات کا مشاہدہ بھی کرا سکتا ہے اپنے حبیب کو اور پوری کائنات کے حقائق کو دیکھا بھی سکتا ہے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرورے کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پاک پر تشیف لے گئے میراج پاک کا سفر آقائے دو جہاں کی خصوصیات میں سے ہیں مگر قرب خداوندی کے لیے کسی بلندی تک پہنچنا اور انبیاء کرام کا یہ مقدر تھا آپ اندازہ فرمائیں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربِ ارنی ربِ ارنی اے اللہ ارنی اے اللہ اپنے وجود کا مجھے مشاہدہ کرا دے کلام کی لذت نے بے قراری بڑھا دی ہے میں تیرا کلام سنتا ہوں تیرے کلام کو محسوس کرتا ہوں مگر وہ حجابات کب اٹھیں گے میں تیرا دیدار کر سکوں یہ تمنا جب استراب کامل بن جاتی ہے اللہ فرماتا ہے پہاڑ پہ آؤ اور میری تجلی کا مشاہدہ کرو اگر پہاڑ سالم رہ گیا تم بھی برداشت کر سکے فصوفترانی تو یقین تم ہمیں دیکھو گے اور پھر جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ گلائے گیا یہ جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی میراج ہے اپنے رب کے جربوں کو دیکھنے جانے کیا شوق رہا ہوگیا کیا تمنا رہی ہوگی کیا استراب رہا ہوگا کیا کیفیت رہی ہوگی کہ جس منتظر حقیقی کو زمانے سے دیکھنے کی تمنہ کر رہے ہیں وہ سے دیکھنے جا رہے ہیں مگر ہوا کیا سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اپنی نالین اتار دو اور اس کے بعد پہاڑ پہ بلائے گیا اور ایک تجلی ہوئی تجلی صرف تجلی ایک جھلک ایک تجلی ہوئی پہاڑ جل گیا جنابِ موسیٰ بے ہوش ہو گیا یہ اور بات ہے کہ پہاڑ جل گیا اور نبی کا جسم چلانے نہیں صرف بے ہوش ہوا مگر آپ بے ہوش ہوئے فقر رہے موسیٰ سعقہ اور جب ہوش میں آئے تو پھر یہ التجاہ واپس لے لی کہ مولا ہم تجلی رب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں سمجھ گئے کہ ہم اس کی زیارت نہیں کر سکتے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں عزیزانِ ملت اسلامیہ آپ اندازہ کریں یہاں جنابِ موسیٰ تمنہ کر رہے ہیں اللہ مجھے اپنے چلموں کا مشاہدہ کرا دے تو انہیں کو ہیتون بڑھائے جا رہا ہے اور یہاں نبی تمنہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ پروردگارِ عالم خود ان کو اپنی بارگاہ بڑھا رہا ہے اپنے وجود کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنی ذات کا مشاہدہ کرانے کے لیے جنابِ موسیٰ کی مراج تول پہ ہو رہی ہے اور سرورِ کائنات کی مراجِ عرشِ عظیم پہ ہو رہی ہے کتنے عظیم تھے سرورِ کائنات کتنے بلند تھے ہمارے آقا کتنے عظیم تھے تھی وہ ذات جن کے ہم امتی ہیں اور جن کی امت میں ہم کو پیدا کیا گیا ہے ہم اس پہ جتنا بھی فقر کریں کم ہے جتنا بھی ناز کریں کم ہے اور جتنا بھی شکرات کریں اپنے پروردگار کا کم ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سرورِ کائنات کو مراجِ پاک کا سفر کرائے گا اور معنی بہت تفصیل سے آپ کو بتایا ہوگا کہ کس طرح سے آقا نے یہ سفر فرمایا اور کس طرح سے آگے کی منزلیں آپ نے تیر فرمائیں جو مشاہدات ہوئے تھے ان کا تذکرہ میں کچھ کروں گا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب جیبرائیل شریکِ سفر تھے اور جب مقامِ صدرہ بھی پہنچے تو آپ نے کہہ دیا کہ اب آپ آگے جائیے میں آگے جاؤں تو میرے باروں پر جل جائیں گے جناب جیبرائیل نے یہ کیوں کہا جب شریکِ سفر تھے تو پھر ساتھ جانا چاہیے تھا آپ مجھے لے کر کے اپنے گھر بنانے کیلئے آئیں اور اپنے دروازے بٹھار کے اندر چلے جائیں اور کہیں تم یہی بیٹھے رہو تو کتنا عجیب ساماملہ ہوگا جناب جیبرائیل انہیں کہتے ہیں آگے جائے گے حالانکہ شریکِ سفر وہ خود رہے ہیں پتہ جل جناب جیبرائیل جنتے کی ملکوتیت کی سرحد یہی ہے فریشتہ یہی تک جا سکتا ہے اس سے آگے سرورِ کائنات کی ذات ہی جا سکتی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہ گھر والا خوب جانتا ہے کہ گھر کا سفر کیسے تیہ کیا جائے چونکہ انہیں معلوم ہے کہ سرورِ کائنات کی ذات قندیلِ عرشِ آدم کی شمع فروضہ کی حیثیت سے کروڑوں سال تک تسبیحِ الٰہی مضروف رہی یہ ان کا دیکھا بھالا انعاقہ ہے یہ ان کی دیکھی بھالی سرحدہ ہیں یہ بہاں جا رہے ہیں جہاں کے لیے وہ اجنبی نہیں ہیں اس لیے خود رک جاتے ہیں اور آقائد ہو جہاں آگے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عزیزانِ ملت اسلامیاں پھر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے جب قرب کا مقام آیا تو اپنے رب کی تسبیح کی انہوں نے اتحیاتو للہ والسلواتو والطیبات آپ نماز میں پڑھتے ہیں رضا نا جب آپ نے اپنے رب کی تسبیح کی تو مشیعت نے جواب دیا السلام علیکہ ایہوالنبیو سلامتی ہو تم پر اے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنی امت کا خیال لکھا اور کہا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلامتی ہم پہ بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو اور جب فرشتوں نے یہ محسوس کیا کہ عرب کی بارگاہ میں پہنچ کر کے بھی ایک نبی اپنے امتی کو فراموش نہیں کرتا تو بے ساختہ کہا اشہدو اللہ الہیلاللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نبی ہو تو ایسا ہو شہادت ہو تو ایسی ہو مقام قوم ہو تو ایسا ہو کہ جہاں موسیٰ اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں وہاں نبی اپنے امتیوں کو یاد رہتے ہیں ان کو بھی اپنی دعاوں میں شامل فرماتے ہیں ان کو بھی قرب خداوندی کی لذتوں سے آشنا کرتے ہیں اب آپ دیکھئے یہ تشہود آپ روزانہ پڑھا کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ پڑھتے ہیں یہ سوچا کہ یہ کنام کہاں کہاں کس مقام کا کنام ہے قرب خداوندی کی مندل کنام ہے اپنے رب کے جلووں کے قریب ہو رہے ہیں اور اپنے رب کی تصویح کر رہے ہیں یہ تو احسان عظیم ہے سرور کائنات کا کہ میراج کی شم میں جو تشہود انہوں نے پڑھا تھا وہ ہماری نمازوں میں شامل کر دیا ہے تاکہ ہماری نمازیں میراج مومن بن جائیں نماز مسلمانوں کی میراج ہے یہ ان کا کرم ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر روز پڑھتے ہیں اور کتنے کم نصیب ہیں جو اس عظیم نعمت سے خود کو محروم کیے ہوئے ہیں یہ تصویح الہی اور تحمید پروردگار سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا وہ عظیم تحفہ ہے وہ عظیم عطیہ ہے وہ عظیم عنام ہے جسے ہمارے نمازوں میں شامل کر دیا گیا ہے ہماری عبادتوں میں شامل کر دیا گیا ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگو اور دوستو اور اس کے بعد قرب خدابندی سے نوازے گئے اپنے رب کے جلموں کو بہجاب دیکھا ہمیں یقین ہے ہم جانتے ہیں اور مفسرین کی ایک طویل جماعت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشاہدہ الہی کی خائل بھی ہے اور یقین کرنے والی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اپنے رب کے جلموں کا مشاہدہ کیا اور پھر دیکھا تو ہوا کیا قرآن عظیم اس کو کنایتاً میان ہوا اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود پھر اللہ نے اپنے رب کے اپنے محبوب طرف وحی فرمائی جو اس نے چاہا تصریح نہیں ہے وضاحت نہیں ہے وضاحت ہوتی تو یقینی طور پر اسے کمیتوں اور قیفیتوں کے حوالے جانا جاتا ہے منزلِ بے قیف اور منزلِ بے کم میں اپنے رب نے ان کے رب نے انہیں جتنا دیا وہ جانے ان کا پروردگار جانے کیا وحی فرمائی کیا کلام فرمایا کیا آتا فرمایا کیا بخشا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم نازل ہوا سرورِ کائنات پر آقائدو جہاں فرماتے ہیں قرآن عظیم میں جتنا ہے اس سے زیادہ میرے رب نے مجھاہتا فرمایا اور یقین یہ فعوحہ الابدہی ماعوحہ کی منزل ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم نے پروردگارِ عالم نے محبوب سے کلام فرمایا اور اپنے پروردگار کے محبوب نے اپنے رب کے جلموں کا مشاہدہ فرمایا اپنے رب کے جلموں کا دیدار کیا اور اپنے رب کے جلموں سے اپنے غلاموں کے لیے ایک عظیم تحفہ تشریف رکھیں آپ حضرات حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لارہے ہیں آپ حضرات تشریف رکھیں آ جانے دیئے درود شریف پر یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمدی 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 بیٹھ گئے آپ حضرات نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی اتائے حضور مفتی آزمہین مصدقِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت نارے تکبیر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب کے سمٹ کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں ادھر پترے کے پیشے وہاں پر لسی ڈی بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑا بہت قریب قریب سمٹ جائیں یہاں مسجد کے اندر کافی جگہ اس طرف بھی آ جائیں بیٹھ جائیں افرہ تفریق کا محول پیدا نہ کریں جسے جہاں جاگا مل رہی وہیں پر وہ بیٹھ جائیں حضرات گرامی آپ نے بڑی مشہور بہت مشہور موقع آج یار بڑا مشہور مقولہ سنا ہوگا آپ آمد دوسرا کوئی بولے نا مدد کرو یار آپ آمد تیمم برخواست سمجھا آپ نے تیمم علاؤ ہے نا کب کریں گے آپ جب پانی پانی مل جائے تو تو اب آپ تقریر سماس فرمائیں گے ویسے ہی بڑی مشکل سے بول لاتا ہے اب میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو آپ سن لیجیے اور اس کے بعد حضرت کا خطاب اور مجھے چار بجے پھر سفر کرنا ہے یعنی شام تو نہیں صوباری حضرات اگرامی ہم اور حضرت کہیں جا رہے تھے بہت دنوں سے شریک سفریں پچیس سال ہو گئے تقریبا مختلف جگہوں میں ایک دفعہ تنہا ہم دونوں کہیں جا رہے تھے اور کچھ سہرہ کا سا ماحول تھا کوئی جنگل نہیں تھا کوئی آبادی نہیں تھی کوئی درخت نہیں تھا کوئی پودا نہیں تھا بس ہم تھے اور یہ تھے میں نے اچانک محسوس کیا کہ گلاب کی خوشبو آ رہی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب والا کہیں گلاب کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے کھلا ہوا نہیں کھلا ہوا ہے سمجھ آپ میں آج یہی ہو رہا ہے کہیں گلاب کھلا ہوا ہے ذرا مجھے دیجئے میں تلاش کروں کا دیوانے ہو گئے ہو سہرہ میں گلاب بے موسم کا بے وقت دھوپ تپ رہی ہے اور یہاں گلاب تلاش کرنے جا رہے ہو یہ دیوانگی ہے شاید تمہاری یا گلاب سے بہت زیادہ محبت ہوگی اس لیے تم یہاں بھی گلاب کے خوشبو محسوس کر رہے ہو میں نے کہا نہیں میرا مشامجہ مجھے دھوکہ نہیں دیسکتا میری خوت شامعہ ہمیشہ حق بہت دی ہے میں تلاش کرنے ہوں آپ ذرا اٹھ جائیے یہ کچھ جلائے ہوئے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے میں گیا دور ایک جھاڑی تھی اس میں ایک گلاب مسکر آ رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں جلدی سے توڑا اور لاکہ جنابی وارا آپ انکار کر رہے تھے نا یہ دیکھئے میں ان کے دامن میں ڈالا یہ غصے بھرے ہوئے تھے شکست بھی ہوئی تھی ان کو انہوں نے گلاب اٹھایا اور زمینے پڑھ دیا گلاب کے پنکھڑیاں بکھر گئیں اور میرا دل ٹوٹ گیا شیشہ ٹوٹے غل مجھ جائے دل ٹوچے آوال نہ آئے ہائے وہ نغمہ جس کا مغن نہیں گاتا جائے روتا جائے وہ زمانہ ہے آج کا زمانہ کہ گلاب میرا پھیک آتا ہے انہوں نے اب تک دل بازابتہ نہیں جوڑا جا سکا ہے اس لئے میرے تحفے کی ناقدری کی تھی چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں زہر وہ پھول جو گلشن بنائے سہرہ کو وہ شہرہ سہرہ کا شہزادہ تھا اور اسے پھیک دیا انہوں نے توڑ دیا انہوں نے زمین پڑھ دیا انہوں نے کتنا ظالمانہ رویہ تھے یہ کس قدر ناقابل پرداشت آج میں ہزاروں کے سامنے ان کے شکایت کر رہا ہوں ان سے بعدیں خوش لیے گئے ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا لیکن کیا انہوں نے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچئے ایک گلاب میں اپنے کسی رفیق سفر کو بطور تحفہ دوں وہ پٹک دائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے اور سرور کائنات میراج کی سم سے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے تھے اور دل میں پانچ مرسا اس کی ناقدری کرتے ہیں اگر قلب رسول ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا یہ میراج کا تحفہ آقائد ہو جہاں کاتا کیا ہوا ہے سرور کائنات کا بکشہ ہوا ہے اور وہ ذات کا بکشہ ہوا ہے جو ہماری آخری امید ہے نہ تقوی پر نہ تاعت پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے نماز اور سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ اس مقدس رات کا تحفہ ہیں آج اہد کیجئے کہ آپ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نبی کے تحفہ دینے والا پروردگار آدم اور لانے والے سرور کائنات ہیں ہم کیسے امتی کے ان کے تحفے کی ناقدری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی تحفیق عطا فرمائے اور آج کی مقدس شب کے صدقے میں ہماری پیشانیوں کو سعیدوں کا شعور اور دل کو بندگی کا احساس عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ و برکاتہ ایک بات کے وضاحت کر دیں میں نے صرف سمجھانے کیلئے کہا ہے ایسا کبھی ہوا نہیں تھا ہے یہ اس قدر بداخلاق دوست نہیں ہے اللہ تعالیٰ اب مجھے دیکھئے نہ اٹھئے گا نہ مصافہ کیجئے گا یہ آداب محفل کے بخلاب ہے آپ ایک بہت عظیم تقریف سن جارہے ہیں میں تقریف آج نہیں کر سکا میں واضح کر رہا ہوں لیکن آپ سننے جارہے ہیں ایک تقریف آپ بیٹھ کے سنیں اور مجھے خاموشی سے جانے کی جازت دیجئے مصافہ کرنے کے بجائے میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں بارہاں میں کہت چکا ہوں کہ سلام مصافہ سے بڑی سنت ہے اس لئے میں سلام کرتا ہوں آپ جواب دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و بہ pew illustration موسیقی